بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیہ بھی میں ملاکھوں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں لیت دین کے معاملات چلتے رہتے ہیں میں یہ دو پاکستانیوں کا واقعہ سامنے آئے آج دو فیملیز میں بولتا ہوں برباد ہوئی ہیں اگر ہم بات کر لیں تو پیچھے بیٹھے ہیں مثال کا طور پر ایک بندہ سعودیہ میں کمارا ہے اس کے پیچھے اس کی بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ جو بھی ایجی فیملی ہے نا پوری ایک تو اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو پوری فیملی کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ بھی وہ بندہ جو ایٹی ایم کے طور پر کام کر رہا ہے یعنی کہ جو کمار ہے آپ کے گھر کا نظام جڑ رہا ہے تو یہ دو پاکستانی ان کا پس میں جو بھی بیس تقرار ہوئی اس کے بعد واقعہ کہاں تک پہنچا معاملات کتنے خراب ہوئے آپ کو بتایتا ہوں میں ساتھ میں برحال جی آپ کو آپ لکھو پاکستانی میں نے اس لیے بولا کہ ہم سعودیہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی لیندین کا معاملہ چلتا رہتا ہے ہر بندے کا ہر دوسرے کسی جس کے ساتھ بھی وہ کام وغیرہ کرتا بھائی میرے اتنے تونے دینے ہیں یا اتنے میں نے تجھ سے لینے ہیں یعنی یہ لیتنے باگی بعد میں یا جو بھی معاملات بیس تقرار ہو جاتی ہے شمیسی جیل میں میں خود ایک دفعہ پکڑا گیا اور پکڑا میں میں تائف سے آرہا تھا جدہ کے لیے آپ کو کہانی کیوں سنانے لگوں گا اسی سے ریلیٹڈ ہے میں تائف سے آرہا تھا گاڑی لوڈ کی ہوئی تھی بڑیٹ رالے کے اوپر ہم نے تو اس نے بولا کہ بھی اس کا پیپر کمپنی کا ہم نے بولا پیپر تو ہم بھول گئے اس نے اٹھا کر جیل میں ہمیں بند کر دیا برحال ہماری تو اگلے دن جان چھوڑ گی لیکن وہاں پر میں قید تھا یعنی اندر بیٹھا ہوا تھا اور دو آئے جی پاکستانی آ کر ایسے میرے ساخ بیٹھ گیا اور آپس میں بیست قرار چلی جاری ہے ان کی دونوں پاکستانی تو مجھے سالس بنا لیا انہوں نے درمیان ہے میں نے بولا بھائی مجھے سالس نہیں بھائی تم ہماری بات سنو میں نے بولا بھی ہاں بتا آئی اس نے یہ سکی اس نے میرا سر پھوڑ دیا دیکھ لو اس نے میرے یہ دیکھو آنک پر اس نے ایسے برحال وہ بعد میں ان کا کفیل آئے صلح صفائی کروائی تھوڑا بہت جرمانہ ہوا ان کی جان چھوڑ گی معاملات اتنی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایسے واقعات بھائی میں بولتا ہوں کہ سالوں بعد کو سننے کو ملتا ہے خاص کر پردیسیوں کے درمیان سعودیوں کو درمیان معاملات ہو جاتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے برحال جی یہ ایک آباس نامی شخص تھا اس نے محمد مجید مریم نامی شخص تھے اس کا کچھ لین دین کا مسئلہ تھا ہر بندے کا آپس میں جتنے بھی پردیسی ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لین دین والا مسئلہ تو ہوتا ہی ہے تو اس نے آپس میں ان کی لین دین کا جو بھی معاملات تھے اس کے اوپر ان کی بحث تقرار ہوئی اور یہ مزید بڑھ گی تو صورتیار یہاں تک پہنچ گی کہ ایک دوسرے کے گریبانے میں ہاتھ ڈال دیا مارپیٹ شروع ہوگی بندے کچھ بچانے کے لیے بھی درمیان میں آئے لیکن اتنی درمے یہ عباس نامی جو شخص ہے اس نے مجید نامی شخص کے سر کے اوپر کوئی راڑ وغیرہ دے مارا سر کے اوپر آپ کو پتا ہے کسی کے آپ راڑ مار دیں گے تو وہ بندہ تو گر جائے گا اگر اس کی زندگی اللہ تعالی نے بڑھائی ہو تو وہ بچے گا ورنہ دو گیا تو برحال جی اس کو اٹھایا جو ساتھ والے بندے انہوں نے جلدی جلدی ہاسپیٹل لے کر گئے اور عباس خان صاحب جو اتنی درمے فرار ہو گئے تو ہاسپیٹل میں لے کر گئے ہیں ہاسپیٹل میں جا کر پتا چلا جی ان کی وفات ہو چکی ہے اب ابی جی درخواست دائر ہو گی یعنی کہ پرچہ کٹ گیا کہ عباس خان کے اوپر کس نے یہ واقعہ اسی کے تھرو پیش آیا اور اس نے یہ بندہ یعنی کہ قتل کر دیا تو وہ رفو چکر ہو چکا تھا اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا پھر ایسا تو نظام ہے نہیں سعودی ریبیا میں آپ جانتے ہیں کہ چھے چھے ماہ ایک ایک سال بندہ ہی نہیں ملتا ہے جس نے قتل کیا ہوا ہے جی وہ اشتہاری ہے جی اور اس کے ایک ٹیگ اور لگ جاتا ہے اشتہاری کا بندے اس سے اور خوف کھانے لگ جاتے ہیں وہاں پر ایسا نظام تو ہے نہیں پھر تو برحال چند دنوں کے اندر ہی ایک خان صاحب کو عباس خان صاحب جو ہیں جی ان کو ڈھونڈ لیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا یہ روئے یہ واقعہ بالکل ایسے میں نے جان کے ان کو قتل نہیں کیا جان بوچکر ایسے بس لڑائی جگڑا ہوا اور مجھ سے ان کا سر کے اوپر چھوڑ لگی تو دالت نے بولا تو بھاگا کیوں فرار کیوں ہوا پھر برحال ان کو سزا موت کی سزا ہوئی بعد میں عباس کی طرف سے ایک اپیل کوٹ ہوتا ہے سعودی ریبیا وہاں پر بھی اپیل کی گئی لیکن ریجیکٹ ہوئی اس کے بعد سپریم کوٹ ہے سعودی ریبیا میں وہاں پر اپیل کی گئی معافی کی تو واپس جو یعنی پاکستان جو ان کا خاندن بیٹھا ہوا تھا مجید نامی شخص کا جو قتل ہوا ہے تو ان سے رابطہ کیا گیا ان سے رجوع کیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان نے بولا نہیں یہ تو زیادتی سر سر اس نے زیادتی کی ہم اس کو معافی نہیں دیں گے اس کے بعد سپریم کوٹ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ اس کو سزا دی جائے گی تو برحال آج ان کا بھی سر تنس سے جدہ کر دیا گیا سعودی ریبیا قوانین کے مطابق تو میں بولتا ہوں ایک نہیں دو پاکستانی بھائی جو ہیں وہ آپ بورے قتل ہو گئے یار تو دو فیملیز اجڑی ہیں اگر ہم سمپل لفاظ میں بات کر لیں تو تمام وہ پردیسی بھائی یار جو سعودی ہیں بیٹھے ہوئے محند مزدوری کے لیے خدارہ محند مزدوری کیجئے معاملہ جو بھی آپ کے کسی کے ساتھ ہوں وہ لے دے کر حل کر لیں وہی بستے